اسلام علیکم ناظرے کرام آج پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل ایک خبر لگائی وہ خبر آپ کے سامنے ہے خبر کچھ اس طریقے سے تھی کہ نواز شریف کو پنامہ کیس میں اکامہ پر سزا دینا غلطی تھی ہمشیرہ بانی پی ٹی آئی یعنی کہ علیمہ خان صاحبہ نے بیان دے دیا ہے کہ نواز شریف کو پنامہ کیس کے اندر جو سزا دی گئی وہ ججز نے غلطی کی نواز شریف کو سزا نہیں ہونی چاہیے تھے یہ اس طریقے سے خبر لگا دی گئی اب جو اصل خبر تھی جو اصل میں انہوں نے کہا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کا میڈیا کس قدر منافقت کرتا ہے کس درجہ پر جا کر منافقت کرتا ہے علیمہ خان نے میڈیا سے بات کرتے ہو یہ کہا تھا کہ پنامہ کیس میں جج نے غلطی کی تھی جس کیس میں سزا دی وہ اکامہ تھا اصلی کیس پر نواز شریف کو سزا نہیں سنائی اگر اصل کیس میں سزا ہو جاتی تو یہ آج ایسے نہ پھر رہے ہوتے تو جیو نیوز نے کیا کیا جیو نیوز نے پہلی لائن اٹھائی کہ نواز شریف کو سزا غلط ہوئی ہے یہ عمران خان کی بہن نے کہہ دیا ہے اور ایک پوری گراؤنڈ بنا کے اس کو اپنے چینل پر بھی چلا دیا سوشل میڈیا پر بھی چلا دیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ شاید بھول گئے ہیں کہ یہ دوزار چوبیس ہے یہ انیس سو اسی یا انیس سو نوے نہیں ہے یہاں پر تو دو منٹ کے اندر عوام پکڑ لیتی ہے میں کون جھوٹ بولر کون سچ بول رہا ہے لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ سر سے گھنجے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو اب یہ جو چھے ججز والا معاملہ چل رہا ہے اور بڑا گرم معاملہ چل رہا ہے جویہ چودری صاحب اپنے شوک کے اندر بیٹھے ہوئے اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اتر قازمی اور جویہ چودری صاحب کوشش کر رہے ہیں یہ ثابت کرنے کی کہ ان ججز نے غلط کیا ہے ان کی کیا ہمت ہوئی کہ انہوں نے خط لکھ دیا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ ان ججز نے اس وقت کیوں نہیں لکھا جب ان کے ساتھ یہ کیا گیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان ججز نے دو مرتبہ لکھا ایک مرتبہ اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا ایک مرتبہ انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا عمر عطا بندیال کو بھی لکھا لیکن ان کی بات نہیں سنی گی یہ انہوں نے تیسری مرتبہ لکھا اور تیسری مرتبہ بھی پبلیکلی نہیں لکھا بلکہ لکھ کے ان کو بھیجا یہ تو سپریم کورٹ کے اندر سے کسی نے لکھ کیا اور یہ سارا معاملہ سامنے آ گیا ورنہ ہو سکتا تھا یہ معاملہ دبا کا دبا ہی رہتا تو اتر کازمی اس شوک کے اندر بیٹھے ہوئے تھے بڑے زبردست طریقے سے بڑی منطق سے اور بڑی دلیل سے بات کرتے ہیں انہوں نے ایک بڑی زبردست قسم کی بات کی انہوں نے کہا کہ ادھر ادھر جانے کی بجائے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ججز کے گھر کے اندر کیمرے کیوں لگائے گے کیوں ججز کی ویڈیوز ریکوڈ ہو رہی تھی ججز کے بچوں کو اغواہ کیوں کیا جا رہا تھا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی سیاستدان بھی ہے جنہوں نے کھلے آم میڈیا کے اوپر آ کر کہا آپ چاہیں گے وہ سامنے آ جائیں گی اور وہ ویڈیوز سٹنگ لوگوں کی ہیں وہ ویڈیوز بڑی شوکنگ ویڈیوز ہیں تو وہ کونسی ویڈیوز تھیں یہ مریم نواز صاحبہ کی بات ہو رہی ہے یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں تو وہ کونسی ویڈیوز تھیں وہ ویڈیوز کہاں پہ ریکارڈ ہوئیں آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ایک جج ہے اللہ نہ کرے کہ کسی کے بھی ساتھ ہو کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو اللہ نہ کرے میں صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کی یہ بات کروں کہ ایک جج ہے وہ اپنے گھر میں ہے وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہے تو اس کے بیڈروم کے اندر لگا کیمرہ کچھ لمحات کو ریکارڈ کر لیتا ہے اور بعد میں اس جج کو وہ ویڈیو بھیجی جاتی ہے کہ جناب محترم یہ جو کیس آپ سور رہے ہیں نا یہ اس طریقے سے اس کا فیصلہ دینا ہے اور اگر ایسے فیصلہ نہیں دیا تو یہ ویڈیو آپ کو آ رہی ہے یہ ذرا دیکھ لیں آپ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس جج کے اوپر کیا گزرگی کہ یار میں جج ہوں میں انصاف کے کرسی کے اوپر بیٹھتا ہوں میں نے انصاف کرنا ہوتا ہے اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم نے انصاف نہیں کرنا جو صحیح کام ہے وہ تم نے نہیں کرنا تم نے غلط کام کرنا ہے اگر تم نے صحیح کام کیا تو یہ ویڈیو آپ کی چلا دی جائے گی وائرل کر دی جائے گی بحیثیت پاکستانی بحیثیت مسلمان ہم سب کو یہ سوچنا ہے اور پچیس کروڑ عوام کا یہ سوال ہے یہ ذمہ داری بھی عوام کی قوام یہ سوچے کہ ہم اخلاقی طور پر کس جگہ پر کھڑے ہیں اور یاد رکھئے گا قوموں کے اندر جب اس طرح کی چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں جب نانصافی اس حد تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ کا کہر نازل ہوتا ہے جو کس قوم پر ہوا بھی ہے وہ نظر آئے گا حالات ٹھیک نہیں ہونے والے سنبھلنے نہیں والے مزید ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ آپ لوگوں کے کانوں سے دھوا نکلے گا کہ اس ملک کے اندر ہو کہہ رہا ہے لیکن ایک کام کیا جا سکتا ہے ان سب چیزوں کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ جو صاحبے فیصلہ لوگ ہیں وہ حکمت سے کام لیں وہ اس چیز پر ڈٹ جائیں فیصلہ کریں کہ دو نمبری نہیں ہوگی دو نمبری کو جب تک تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بھائی ہم نے صحیح کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ہم نے غلط کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے ہم نے باطل کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا ہم نے غلط کو مجرم کو سزا دینی ہے اس کو پروٹوکل نہیں دینا اس وقت تک قومیں کبھی کامیاب نہیں آپ دنیا کی طریقہ اٹھا کر دیکھ لیں قومیں جو ہے وہ جب بھی کامیاب ہوئی ہیں صرف ایک بیس پر کامیاب ہوئی ہیں کہ انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کو قائم کیا یہ اللہ کی ایسی صفت ہے کہ جس قوم نے اپنے اوپر اس چیز کو لاغو کر لیا اللہ نے اس قوم کو اٹھا دیا آپ دیکھ لیں آپ پورے یورپ کو دیکھ لیں امریکہ کینڈا دیکھیں سب کو وہ لوگ ہم کہتے ہیں جی وہ اہل ایمان نہیں ہے اہل ایمان نہ ہو کر بھی وہ لوگ ترقی کر گئے ہیں اور ہم اہل ایمان ہو کر ہم گھڑوں کے اندر جا رہے ہیں وہ بے ایمان ہو کر انصاف کر رہے ہیں اپنے معاشروں کے اندر اس وجہ سے ان کے معاشرے اٹھ جاتے ہیں اور ہمارے معاشرے دب جاتے ہیں اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر کیا کرنا ہے یہ کسی ایک واحد شخص کا فیصلہ نہیں ہے یہ چوبیس کروڑ عوام کا فیصلہ ہے کہ یہ عوام کس طرف کھڑی ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد پاکستان کے عوام اور پاکستان کی دار پائندہ باد